نمسکار دوستو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ انڈیا میں سواغرت ہے گیہوں کی فصل میں ادھے کتپادن کے لیے تین مہتپون باتیں ہوتی ہیں پہلا خاد دوسرا بیج اور تیسرا پانی آج ہم بات کرنے بالے ہیں گیہوں کی پانچ اچھی خسموں کے بارے میں جو ادھے کتپادن دینے میں سکچم ہیں پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا چینل کسانوں کے لیے سمرپت ہے دوستو بھارت میں گیہوں ایک مکھ فصل کے روپ میں اگایا جاتا ہے گیہوں کی کھیتی کے لیے سمسیتوش جلوائیو کی آوستکتہ ہوتی ہے اس کی کھیتی کے لیے انوکول تابمان بوبائی کے سمیں 20 سے 26 ڈگری سینٹی گریٹ اپیوکت مانا جاتا ہے گیہوں کی کھیتی کے لیے دومٹ مٹی سربوت مانی جاتی ہے لیکن اس کی کھیتی سبھی پیکار کی مٹیویں سمبھاؤ ہیں بھارت میں پنجاب، حریانہ، ایوام اترپ دیش گیہوں کی پرمک اتپادک راج ہیں گیہوں کی فصل سے ادھک اتپادن پرابط کرنے کے لیے اچھے قسم کے بیچ کا چناو کرنا بہت ہی آوستک ہوتا ہے آج ہم پانچ گیہوں کی قسموں کے بارے میں بات کریں گے جو ادھک پیداوار دینے میں سکچم ہیں تو چلیے ویڈیو کو آنگے بڑھاتے ہیں گیہوں کی جو نمبر بن پر قسم ہے بھائے ہے انت پی بی ڈبلو تین سو تین تالیس تھری پھو تھری یہ قسم سنچت چھیتروں اور سمائے پر رپائی کے لیے اپیوکت ہے پکنے کے لیے یہ قسم ایک سو پچپن دنوں کا سمائے لیتی ہے یہ قسم گردن توڑ اور جل جماعوں کی پتی رو دھی ہے اس کی اوستن پیداوار 23.2 کوئنٹل پرتی ایکڑ ہے اور نمبر دو پر جو قسم ہے بھائے ہے ڈبلو ایچ گیارہ سو پانچ بن بن جیرو فائیو اس کی خوز پنجاب کھیتی باری یونیورسٹی دوارہ کی گئی ہے یہ ایک چھوٹے قد کی قسم ہے جس میں پودھے کا اوستن قد 97 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اس سے یدی آپ کے علاقے میں برسہ ہوتی ہے سردیوں میں یا تیج ہپائیں چلتی ہیں جس سے گیہوں گر جاتے ہیں تو اس قسم میں بھائی سمیسیہ کم آتی ہے کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے اس کے دانیں سنہرے مدھیم سکت اور چمکدار ہوتے ہیں یہ پتوں کے پیلے پن اور بھوڑے پن کی بیماریوں سے لڑنے میں سکچھم ہے پرانتو یہ دانوں کے خراب ہونے کے پرتی سمیدن سیل ہے یہ لگوگ 117 دنوں میں پک جاتی ہے اس کی اوستن پیدا بار 23.1 کوئنٹل پٹی ایکر ہے اور جو تیسرے نمبر پر قسم ہے بھائی ہے پی بی ڈبلو سات سو پچھس سیبن ٹو فائیب یہ قسم پنجاب کی سیب دھیالے دوارہ جاری کی گئی ہے یہ ایک بونی پکار کی قسم ہے اور سمیہ پر بوئی جانے سنچت چھتروں کے لیے اپیوکت ہے یہ پیلے اور بھورے جنگ کی پرتی رودھی ہے اس کے دانیں موٹے سخت اور مدھیم گہرے رنگ کے ہو جائے ہیں یہ ایک سو پچھپن دنوں کے بعد کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کی اوست اپچ 23 کوئنٹل پٹی ایکر ہے اور جو چوتھرے نمبر پر قسم ہے بھائی ہے ایچ ڈی تیس چھ آسی تھری جیرو ایٹ سیکس پوسا گوتم اس کی اوست پیداوار 23 کوئنٹل پرتی ایکر ہے یہ پیلی اور بھوری جنگ کے پرتی رودھی ہے اچھے قسم کے بریڈ بنانے کے سبھی گھر تطو اس میں موجود ہیں اور جو پانچ نمبر پر قسم ہے بھائی ہے انت پی بی ڈبلو پانچ سو پچاس پائی پھائی جیرو اس قسم کو پنجاب حدیانہ اتر پیدیش مد پیدیش راجستان آدھی علاقوں میں آسانی سے اگایا جا سکتا ہے یہ قسم ایک سو پینتالیس دنوں میں کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے یہ قسم پیلی اور بھوری کنگی کے پرتی رودھک ہے اس قسم کا اوستن قد سو سینٹی میٹر ہوتا ہے اس کی اوستن پیداوار تیس کوئنٹل پرتی ایکڑ ہوتی ہے دوستو ایت ہی پانچ ٹاپ قسم میں گئے ہوں گی جو ادھے کت پادن دیتی ہیں اور یہ چھت بسے اس کے حساب سے الگ الگ ہو سکتی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور اپنی کسان بھائیو تتہ رشتہ داروں کے ساتھ جرور شیئر کریں